بھیم آرمی کے پرموک اور آجاز سماج پارٹی کے دیکھ سوئے چندر شکر آجاز کی نجرے پوری طریقے سے بھیجنور پر ٹھکے ہوئی ہے بھیجنور یا نگینہ لوگ سبا سیٹ سے وہ لوگ سبا کا چناؤ لڑ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھیجنور جلے کی لکاتار الگ الگ جگہوں پر ان کے کارکرم ہے وہ آئی جت کیے جارہے ہیں اگلے کچھ دنوں تک چندر شکر آجاز بھیجنور اور دھمپور کے چھتر کے اسپاس میں ہی رہیں گے چندر شکر آجاز کی پوری تیاری بھیجنور چھتر تیب دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا چندر شکر آجاز کا سپنا لوگ سبا پوشنے کا پورا خوپ آئے گا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ بہت ٹیڈی کھیڈ نجر آتا ہے کیونکہ ابھی آپ کو بتا دے کہ ان کے پارٹی کا ایسا جنرہ نجر نہیں آتا حالانکہ بھیجنور صدامپور سے وہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتا پریاس کر رہے ہیں اور ان کے دوارہ چناؤ ہے وہ لڑا جا رہا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ چناؤ لڑیں گے ہاریں گے اور اسی کے بعد پریاس جب جاری رہے گا تو آگے نتیجہ کے آئیں گے وہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن ہم بات یہاں پر کریں گے چندر شکر آجاز کی چندر شکر آجاز کے دوارہ بھیجنور کے اندر چودہ تاریخ کو ایک بڑا کارکرم ہے وہ آئی جت کیا جا رہا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ چودہ دسمبر کو بھیم آرمی کے پرمک چندر شکر آجاز بھیجنور جلے کے نزیب آباد کے اندر ایک کارکرم آئی جت کریں گے انہوں نے کہا کہ راجہ بھرت سنگھ انٹر کالیج کھیل میدان مولا بڑتال نزیب آباد کے اندر یہ ریلی ہے وہ آئی جت کی جائے گی چودہ دسمبر کو اور بھیجنور اتر پردیش کے اندر آپ کو بتا دے گی ریلی آئی جت کی جائے گی بھیم آرمی کے پرمک چندر شکر آجاز اس میں بطور آتی تھی ہے وہ موجود رہیں گے راجستان کے اندر ہوئے ویدان سبا چناؤ کے نتیجے سامنے آنے کے بعد چندر شکر آجاز پہنچے سیدھے اتر پردیش انہوں نے آگرہ کے اندر ریلی کی تھی اور اس کے بعد الگ لگ جگہوں پر وہ نظر آئے لیکن اب اتر پردیش کے اندر بھیجنور میں لوگ سبا چناؤ دو جار چوبیس کی تال ٹھوکنے کے لیے آ رہے ہیں دیکھ نتیجے آپ کو بتا دے گی چندر شکر آجاز کی لوگ سبا چوبیس میں جو آنے والے ہیں وہ کافی زیادہ دلچسپ ہوں گے کیونکہ نظر سبی کی ان پر ٹھیک ہوئی ہے ملیں گے اس نے ویڈیو نئی اپ ڈیٹوں کے ساتھ آپ چلیتے بتا لائے کیجئے کمنٹ کیجئے ملیں گے کیونکہ